لیکن یقین مانیے کہ جو بات ابھی تھوڑی دیر پہلے آرسن سنگھ صاحب نے کہی ہے کہ وکیلوں کے سلسلے میں میرا ماننا یہ ہے کہ آپ وکیل ہو صحافی ہو ڈاکٹر ہو گویا کہ آپ کسی پروفیشن میں ہو اس سے آپ کے دیش پریم کا کوئی سمبند نہیں ہے اگر آپ نیشلسٹ ہیں تو وہ وقالت میں بھی نظر آئے گا وہ ڈاکٹر میں بھی نظر آئے گا وہ صحافت میں بھی نظر آئے گا لہذا میرا ماننا یہ ہے کہ آپ کوئی پروفیشن چنیں اس پروفیشن سے آپ کے دیش بھکتی متاثر نہیں ہونی چاہیے انفلنس نہیں ہونی چاہیے لہذا میں اپنی بات تو رکھوں گا اور خاص طور سے اسلام قرآن شریعہ حدیث یہ ہندوستان میں آپ صبح سے لے کے شام تک سنتے ہیں ٹیلی ویجن پہ لوگ آتے ہیں اکثر میری بات سے لوگ گرہ مان جاتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اس ٹیلی ویجن میں میں نے اکثر بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے آپ لوگوں کو شاید اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ میری پیدائش جو ہے وہ ہندوستان میں اتر پردیش میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے الیگرہ مسلم انفلی علیگرہ میں اسی انفلی کے بیچ میں پیدا ہوا وہیں پڑھا لکھا اور ہمارے زمانے میں قرآن مجید جو تھا وہ کمپلسری تھا اب آپ یقین مانئے کہ پورے پچاس لڑکوں میں اکیلا ایک ہندو تھا اور چوالیس ہزار کی سٹوڈنٹس کے بیچ میں ہماری ایک ہندو فیملی تھی اور ہم وہاں رہتے تھے تو کچھ تو الیگرہ انفلی نے سکھایا اور جو نارے الیگرہ انفلی میں سنے میں نے جو بچپن سے میں نے بھکتا دیکھا ایک آواز بہت آتی تھی الیگرہ کے اندر کہ اگر مسلمانوں کی آواز کو ہندوستان کی حکومتوں نے دبایا تو یہ آواز ہماری سرد پار چلی جائے گی میں اس وقت چھوٹا تھا مجھے یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ بھئی یہ سرد پار کہاں جائے گی کونسی سرد پار جائے گی کیا کہنا چاہتے ہیں تو جب بڑا ہوا اور صحافت میں آیا تو کوئی چھتویس ستائیس سال کے کیریئر میں مجھے وہ سرد کا پتہ چل گیا جہاں در آواز بھیجنا چاہتے تھے ہندوستان کے کچھ دانشور مسلمان تو میں نے کہا درہا جا کے دیکھ کے آتا ہوں وہاں کا کیا حال ہے تو پونجی نے کہا کہ وہ بانڈ سیکولر ہیں ہندوستان میں دو قسم کے سیکولر ہیں اس کی میری اپنی تھیوری ہے ایک ہندوستان میں سوشل سیکولرزم ہے اور ایک پولٹیکل سیکولرزم ہے سوشل سیکولرزم میں آپ کے پڑوس میں انیز بھائی رہ رہے ہو رحمان صاحب رہ رہے ہو ان کے گھر میں کوئی ٹریجڈی ہو جائے ان کے گھر میں کوئی خوشی ہو وہ پڑوسی پہلا آدمی ہوتا ہے ان کے جانے والا لیکن پولٹیکل سیکولرزم کیا ہے پولٹیکل سیکولرزم کی ہم بس سورت شکل ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں اس لیے مجھے یہ کہنے میں کوئی نہ جھجک ہے کہ میں بانڈ کمینل ہوں بانڈ کمینل ہوں اور پراؤڈ آف اٹھ اس لیے کہ ہمارے دیش میں ایک بڑی عجیب سی وچار دھارہ یہ ہے کہ اگر پورا دیش کا سچین تندول کی تاریف کر رہا ہے تو کچھ لوگوں کو لگتا ہے کرنا چاہیے نہیں ہم کہیں پیچھے نہ رہ جائیں تو کچھ لوگ ایسی کرتے ہیں ایسے ہندوستان میں سیکولرزم کی جو دکانے ہیں ہر آدمی کو سیکولر کہلانے کا جانے کیوں شوق ہے بھائی مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہندوستان کی مٹی میں جو سیکولرزم ہے وہ پوری دنیا میں ملی نہیں سکتا کہیں اس کے باوجود بھی ہندوستان میں لوگوں کو سیکولرزم کا نقاب کیوں لگانا ہے اور ہر بات شروع کرنے سے پہلے کیوں کہنا ہے کہ میں سیکولر ہوں اور سیکولرزم کی دعائی کیا دی جاتی ہے کہ میرے اچھے مسلمان دوستیں بھائی تو اگر سیکولرزم کی دعائی اور ڈیفنیشن میں دو مسلمانوں سے دوستی ہوتی تو اس مسلمان تو اس دیش میں بیس کروڑو رہ رہے ہیں اور بیس کروڑو سیتالیس میں وہاں جا چکے تو پھر تو یہ ملک میں کچھ ہونے نہیں چاہیے تھا پھر سوال یہ ہے کہ یہ سیکولرزم سیلیکٹیو کیوں ہے میں اپنے آپ کو ایک ناراض ایک اینگری انڈین مانتا ہوں اور میری ناراض کی جو ہے وہ بنیادوں کے اوپر ہے کسی ریٹورکس کے اوپر نہیں ہے ذرا آپ سوچئے کہ علیگرد انیوستی میں جس کے والے صاحب 1946 سے نوکری کر رہے ہو سارے بھائی بہن اسی انیوستی میں پیدا ہوئے ہو اور پڑھ رہے ہو اور یقارت دلی سے کے آس پاس کے ایک شہد میں جو اتر پردیش پہ پڑھتا ہے دادری وہاں کچھ یہ خبر آئے کہ صاحب علیگرد انیوستی کے کچھ لڑکوں کو مار پیٹ ہو گئی ہے بڑا مارا گیا ہے تو یہ مجھے سمجھ نہیں آئی بات کہ جو ہندو پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہو قرآن مجید کو کئی بار آگے سے پیچھے سے پڑھ چکا ہو آیت در آیت سورہ در سورہ اس نے یاد کی ہو بھائی اس کو کیوں مار رہے ہیں اگر دادری میں کچھ لوگوں کا جھگڑا ہو جاتا ہے تو اس کا غصہ آپ علیگرد انیوستی میں ایک فیملی رہ رہی ہوتی ہے اس کے گھر میں گھس کے اس کے گھر میں لوٹ کر کے اس کی بہنوں کی بیزتی کر کے اس کے باپ کی بیزتی کر کے ان لوگوں کو مار کے آپ نے کون سی آپ نے جو ہے اپنی مردان کی ثابت کی بھائی آپ چاوالیس ہزار لوگوں کے بیچ میں ایک ہندو پریبار کو نہیں جھیل پائے اور آپ ہندوستان کے ہر ہندو سے ہی امید کرتے ہیں کہ وہ ہندوستان کے ہر مسلمان کو بچائے ہر مسلمان کے ساتھ کھڑا ہو اور اس کے باوجود بھی آزادی کے بعد پارٹیشن ہوا لکھوں کروڑوں لوگ پاکستان چلے گئے مسلمان لیکن ہندوستان کے اندر رہنے والے مسلمانوں کو کسی نے مارا اور آج بھی ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی گنتی چودہ پرسنٹ سے اوپر ہے کوئی سماج بغیر کسی کی مدد کے کوئی سماج بغیر کسی ہوسٹائل سیچویشن کے طرف کی نہیں کرتا ہے اور آج بھی ہم سے آج بھی لوگ ہم سے سارٹیوکٹ مانگے ہیں کہ ہندوستان کا ہندو سارٹیوکٹ دیکھے وہ سیکولر ہے کہ نہیں ہے دو جگہ کے مثال دیتا ہوں اس دیش میں پولیٹکس کے نام کی چھوڑ دیجے مذہب کے نام پہ کیا فراد پھلائے گیا ہے ایک علیگر مسلمی وشوی دیالے ہیں اور ایک کشمیر ہے علیگر مسلمی وشوی دیالے میں مجورٹی مسلمانوں کی ہے دیکھیں میرے ساتھ ایک چیز کا دھیان رکھے گا کہ میں کوئی پروفیشنل سپیکر نہیں ہوں لہٰذا اگر مسلمان ورڈ ہے تو مسلمانی کو ہوں گا ایک دھرم بشیش کے شانتی دوتی یہ سب اکواس نہیں کرتا یہ وہ نہیں کر سکتا اس لیے کہ ہم سیدھی بات نہیں کہنا چاہتے اور اگر ہم یہاں آئے ہیں ساسسو کلومیٹر دور چل کے تو کوئی آپ سے تالی بجوانی ہے کوئی آپ سے ووٹ لینا ہے ایسا تو کوئی ہمارا ایجنڈا نہیں ایک سٹیٹ ہے جمہوین کشمیر وہ اس دیش کے اندر مسلم میجورٹی سٹیٹ ہے اس میں کوئی کنفیوزن تو نہیں ہے کوئی کنفیوزن ہے ہاں یا نہ میں جب آد دیجئے کوئی کنفیوزن ہے اور پورے دیش میں ایک نریٹی بھو دین سے چل رہا ہے جنا صاحب نے کہا ہندو مسلم یونٹی کی بات کی اور کیا غزب کی چیز تھے جنا صاحب ہندو مسلم یونٹی کی بات کرتے رہے اور پاکستان بن گیا اور پاکستان کی فادر اپنیشن ہو گیا کمال کے لوگ تھے بھائی ہم سے تو یونٹی کی بات مانگی اور کھل ڈس یونٹی کر لیا ہم نے اور علاوہ آد میں آج سے ایک میرے خالد دو یا تین مہینے بعد پچیس دسمبر کی ایک ڈیٹ آپ لوگوں کو یاد ہوگی کے نہیں ہوگی میں نہیں جانتا پچیس دسمبر انتیس دسمبر سو گئے انتیس دسمبر انیس سو تیس کو اس علاوہ آد میں کیا ایسا گھٹا تھا جو مجھے یاد ہے اور آپ نے سے کتنے لوگوں کو یاد نہیں ہے مجھے کیوں یاد ہے یہ میرا غصہ ہے اس لئے میں اس چیز کی تہہ میں گیا میرا غصہ ہے کہ میں ان چیزوں کو تتھاتمک ترمیل جو فیکچول ہے وہ کہنا چاہتا ہوں اسی علاوہ آد کے اندر 29 دسمبر انیس سو تیس کو آل انڈیا مسلم لیگ کا 25 سیشن ہوا تھا اور اس سیشن کو اس کی سدارت کون کر رہے تھے اس کے ادھکش کون تھے یہ بتائے اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ پابنجی نے جتنی باتیں کہیں ہیں وہ تو ٹھیک ہے آر اے سنگھ سنگھ ساہب نے ایک ٹرم دیا ہے کہ white collar criminals لیکن ایک ٹرم کو میں برابار کہہ رہا ہوں کہ ہمارے دیش میں آپ ایک اے چھپن سے لیس آتنگ وادی کو مار سکتے ہیں نیوٹلائز کر سکتے ہیں لیکن اس دیش میں white collar بہت دھک آتنگ وادی کھولے آم دھوم رہے ہیں یہ بہت دھک آتنگ واد اس دیش کو سب سے بڑا خطرہ ہے اور ہم ان لوگوں کو جیسا پروسہ گیا ہے اس جھوٹ اور فروڈ کے نام پہ ہم بیسی ایکسپٹ کرتے ہیں انتیس دسمبر کو آل انڈیا مسلم لیگ کا جو یہاں سیشن ہوا اس سیشن کو اس وقت مسلم لیگ کے پریسیڈنٹ بنے علامہ اقبال صاحب تھے علامہ اقبال صاحب کا نام جانتے ہوں گے بہت سارے لوگ ہاں یا نہ میں بتائیے مجھے ریسپونسیو آپ کی آرڈنس چاہیے علامہ اقبال صاحب کو جانتے ہیں کیوں جانتے ہیں جے نہیں جانتے ہیں چلیے جو جانتے ہیں وہ بتائیں کیوں جانتے ہیں بس 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 got the point got the point no that's very good دیکھیں ہم نے علامہ اقبال نے مجیس اسکول میں پڑھا علیکنس انسٹری میں اس کا نام تھا لارڈ منٹو سرکل اس کی جو پریئر تھی وہ بھی انہوں نے لکھی ہندوستان کا ترانہ وہ بھی اقبال صاحب نے لکھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا اور ہم اس لیمن چوز کو آج تک چوز رہے صبح شام صبح شام اور جب بھی کوئی بات آتی ہے آپ جیسی ینگ آڈینس تھی ابھی کچھ دن پہلے ہم لوگ دیرہ دون میں تھے بات چیت ہوتے ہوتے ایک محترمہ نے یہ کہا کہ دیکھیں صاحب مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ہے ہندو ہیں ہم بطنے ہندوستان ہمارا یہ اقبال صاحب نے کہا ہے تو مجھے لگا کہ شاید آج کی جنرلیشن کو جو بتا دیا گیا ہے نہ تو وہ اس سے آگے جانا چاہتی نہ پیچھے جانا چاہتی اور گوگل پہ بہت کچھ مل جاتا ہے لیکن کام کی باتیں نہیں ملتی میں بار بار اس پارک میں تھا کہ بھئی آخر یہ بھی تو ہم پوچھیں کہ جو اتنی ہندو مسلمان کی یونٹی کی بات کی آخر ایسا وہ کون سا شخص تھا یار جس نے پچیس انتیس دسمبر انیس سو تیس کو علاوات کے اپنے سیشن میں جو ایسے صدارت انہیں نے صدارتی جو خطاب کیا قوم سے اس میں کیوں کہا انہوں نے کہ ہندوستان کے ویسٹن بارڈر پر ہمیں مسلم اسٹیٹ بنانے چاہیے وہ آدمی ہم کو سارے جہاں سے اچھا کا ترانہ دے کے چلا گیا اور ہم نے اس کو مانا کہ دنیا کا سب سے سیکولر آدمی وہ ہے لیکن کمال دیکھی کہ یہاں بیٹھی ایک مہترمہ نے بتایا مجھے اچھا لگا کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ انہوں نے ایک ترانہ اور بھی لکھاتا اس ترانے کے بارے میں نہیں پتا لوگوں کو اس ترانے کے بارے میں کچھ آئیڈیا ہے اس ترانے کا نام ہے ملی ترانہ اور ملی ترانہ کیا تھا اس کی دو لائن آپ کو پڑھ دیتا ہوں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ کہ اقبال سب سے سیکولر کوئی تھا نہیں اور وہ ملی ترانہ یہ تھا بھائی دو لائن پڑھتا ہوں اس کی لمبا ہے ایک طرف تو وہ بھارت کا ترانہ لکھ کے گئے اور ہم صبح شام اس کو رٹ رہے ہیں رٹا کوئی بات نہیں لیکن وہی مسلم لیگ کا ادھیکش ہوتا ہے وہ پاکستان کی ٹونیشن تھیوری کو اپروٹ کرتے ہیں وہ جنا کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ مسلم لیگ کو جوائن کریں وہ ہندوستان کے مسلم دومینٹیڈ ایریاز کو ایک الگ سٹیٹ بنانا چاہتے تھے یہ کیوں نہیں بتایا گیا کہ ہمارا ترانہ لکھنے والا اتنا سیکولر تھا اور اس نے جو اصلی ترانہ لکھا کیونکہ انیس سو اٹیس میں ان کی موت ہو گئی انہوں نے لکھا چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا مسلم ہیں ہم بطن ہیں سارا جہاں ہمارا اب کیا سیکولر آدمی تھا بھائی کمال کا سیکولر تھا بھائی اور پھر پاکستان میں وہاں کے راشت قدی کہلائے ان کے جنم کو یومِ ولادت کے روپ میں پاکستان میں منایا جاتا ہے سجدے میں تھا تو اس کی حد کیا کر دیتی وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ان کے نوازے کو کمرے میں بند کر کے بھوکا مار دیا تھا وہ کون لوگ ہیں جو صبح سے لے کے شام تک کتاب قرآن شریف ہاتھ میں لے کے کہتے ہیں کہ جو میرے نبی کا نہیں ہے جو میرے رسول کا نہیں ہے اس کا قتل واجب ہے آخر جو لوگ یہ کہتے ہیں تو یہ 20 کروں مسلمان جو سیکولر ہیں جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے آخر ایسے لوگوں کا گلیوان کیوں نہیں پکڑتے کہ کہاں لکھا ہے قرآن شریف میں کہ بھائی جو رسول کو نہیں مانے گا جو اللہ کو نہیں مانے گا جو محمد کو نہیں مانے گا اس کا قتل واجب ہے اور اگر لکھا ہوا ہے تو بتاتے کیوں نہیں ہو کہ کونسی آیت ہے اور کونسا پا رہا ہے وہ اس لئے میرا ماننا ہے کہ ایک گھٹنا رییکشن میں ہوتی ہے ایک چوری ہوتی ہے ایک ڈکیتی ہوتی ہے وہ کسی انڈیویجول کا ایکٹ ہو سکتا ہے لیکن آتنک باد صرف دھرم سے اور دھرم کے پریڑنا کے علاوہ نہیں ہو سکتا یہ بات الگ ہے کہ 9-11 ہوا تو لوگوں کو لگا کہ صاحب آتنک باد ہے اور جب ہم پوری ہندوستان چل رہا تھا کہ آتنک باد ہے تو امریکہ کہتا تھا یہ لائن اوڈر کی پرابلم ہے لیکن 9-11 کو انہیں پتا چلا کہ لوگی نہیں رہا انہا آڈر رہا لیکن وہی امریکہ جو دنیا کی سب سے پرانی جمہوریت ہے اس گھٹنا کے بعد دنیا کی کسی کوٹ نے دنیا کے کسی انٹرنیشنل باڈیز میں چاہے وہ یو این او ہو نون الائن ہو اسلامی نیشن ہو کسی نے نہیں کہا کہ 9-11 کس نے کیا ہے کیسے کیا ہے امریکہ نے تیہ کیا کہ کچھ مسلمانوں نے کیا ہے اور ان کو سبق سکھانے کے لیے آپ نے تین دیشوں کو دوست کر دیا وہ لوگ ہم کو بتا رہے ہیں آتنک باد کی پریبھاشہ کیا ہے پوری دنیا میں یہ سماج نہیں ملے گا جو آتنک بادی کو بھارت کے سمدھان بھارت کے قانون بھارت کے راشت پتی کے چار چار بار اپلیکیشن جانے کے بعد جب اس کی سوام پھرکریاؤں کے بعد بھی جب اسے سزائی موت دیتی ہے تو چھوبے کے چار بجے کوٹ کھلتی ہے کہ آخری بار پھر سن لیا جائے کیونکہ اگر وہ نہیں سنا جاتا تو لوگوں میں میسیج گلت جاتا اور دلین دی جا رہی ہے کہ اگر فانسی دی گئی تو دیش ٹوٹ جائے گا افضل گروہ کو فانسی دی گئی تو کشمیر الگ ہو جائے گا